بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان شہبدن غوری اور ہندوستان اپیسوڈ نمبر تیس راج کماری کماردوی کو یہ تو خبر ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں اس کے باپ بھیم دے کوئی بترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کا ایک خیال تھا کہ شکست اٹھانے کے بعد اس کا باپ اور اس کا بھائی نہر والا میں محصر ہوں گے لیکن تھوڑی دیر بعد جب پڑھا میں یہ افواہ پھیل گئے کہ نہر والا کے راجہ بھیم دے اور اس کے بیٹے رامدوی کو گرفتار کر لیا گیا ہے تب کماردوی نے ان مسلح جوانوں سے انتہی آجیزے اور ان کی سارے ملتجہ کی کہ وہ اسے اس کے بھائی اور باپ کے پاس لے جائیں عیبہ کے وہ مسلح جوان اس پر تیار ہو گئے اس وقت تک خطب الدین عیبہ اور عیبہ دونوں جنگ میں زخنی ہونے والے لشکلوں کی دیکھ بال کر رہے تھے بھیم دو اور رامدو کے ان کے سامنے پیش نہیں کیا گیا تھا بھیم دو اور رامدو کے ان کے سامنے پیش نہیں کیا گیا تھا اور انہیں چند سالاروں کی حفاظت میں جگہ آرکا ہوا تھا عیبہ کے مسلح جوان کماردوی کو وہاں لے گئے جہاں اس کا باپ اور بھائی تھے بھیم دو اور رامدو دونوں نے جب مسلح جوانوں کے ساتھ کماردوی کو آتے دیکھا تو ان کی حیرت اور تاجب کی کوئی انتہاں نہ تھی کماردوی جب ان دونوں کے قریب گئی تب دونوں باپ بیٹا اپنے جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اس دوران وہ مسلح جوان جو کماردوی کو لے کر آئے تھے ان کا سرخیل آگے بڑھا اور جس سالار کی نگرانے میں بھیم دو اور رامدو کو رکھا گیا تھا اس پر جا کر انکشاف کیا کہ جو لڑکی ان کی ساتھ آئی ہے وہ بھیم دو کی بیٹی ہے اور اسے ملنا چاہتی ہے اس پر اس سالار نے بھیم دو سے کماردوی کو ملنے کی اجازت دے دی کماردوی جب آگے بڑھی تو بھیم دو اور رامدو نے اس کا سوگت کیا اسے گلے لگا گر پیار کے فی تینوں بڑھ گئے اس موقع پر بھیم دو کچھ دیر تک عجیب سے شب کو شبہ اور تاجب بھرے انداز میں کماردوی کی طرف دیکھتا رہا فی دکھ بھرے انداز میں اس نے پوچھا بیٹی تم کہاں چلی گئی تھی کیا تم مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہے جو اس وقت ملنے آگئی ہیں جب ہم شکست اٹھانے کے بعد گرفتار ہو گئے ہیں اور کیا تم نے کسی کی ہاں پناہ لے رکھی ہے دین دو جب تک بولتا رہا جب تب تک عجیب سے انداز میں کماردوی اس کی طرف دیکھتی رہی جب وہ خاموش ہوا تب وہ بھی چاری دکھ بڑے انداز میں کہنے لگی پیتہ جی نام مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہوں ماہی میں نے ان کی ہاں پناہ لے ہے اس کے بعد کماردوی نے اپنے باپ اور بھائی دونوں سے تفصیل کے ساتھ دیوداس اور سنگرام کے ہاتھوں اگواہ ہونی سے دریش سرسوٹی کے کنارے ایک عمارت کے اندر قیدی بنا کر رکھنے خدمتگار رامداس کی ندد سے باہر نکلنا اور اس کے بعد عیبہ کی مدد سے وہاں پنچنے کی سائے تفصیل سنا ڈالی کماردوی جب خاموش ہی تو بھیم دو کہنے لگا بیٹے اچھا ہوا تو آگئی تیری ماہ تو تیرے بغیر حلکان ہو رہی تھی میں اور تیرے بھائی نے تو یہ جان لیا تھا کہ وہ اب تیرے بغیر زندہ نہیں رہے گی لیکن لگتا ہے اب جیت پڑے گی سن میری بیٹی ہمیں شکست اٹھانے کے بعد گرفتار ہو چکے ہیں اب دیکھیں مسلمان ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اگر یہ میری اور رامدو کی گردن کارتے ہیں تو بیٹی دکھ میں بیٹی دیکھ تو اپنی ماہ کی دھاراس بد دینا دیکھ بیٹی تو اپنی ماہ کو دھاراس دینا میں سمجھتا ہوں مسلمان ہمیں شکست دے چکے ہیں راجپورد ہماری مدد کے لئے جدر سے آئے تھے ادھر ہی بھاگ گئے ہیں اور انہی کے انگینت پر جنگ کی ابتداء کی تھی ہمارا بچاک جلش کر جا کر شہر میں محصول ہو گیا ہے ہماری بدقسمی تھی کہ ہم دونوں باپ بیٹا گرفتار ہو چکے ہیں اب دیکھیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے یہاں تک کہنے کے بعد دیم دو رکا پھر اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا بیٹی کیا تو ایبا سے مل چکی ہے اس سوال پر کمار دیوی اداس ہو گئی تھی چند بار اس نے نفی میں گردن ملائی پھر دکھ بھر انداز میں کہیں لگی بابا میں ایبا کے مسلح جوانوں کے ساتھ اس وقت یہاں پہنچی تھی جس وقت ایبا اور راجپوردوں کے سردار میں انفرادی مقابلہ جاری تھا اس وقت میں نے ایبا کے مسلح جوانوں سے اپنی لشکر میں آنا پسند نہ کیا اس لئے کہ اگر میں ان مسلح جوانوں کو لے کر اپنے لشکر میں جاتی تو ہماری لشکری ان پر حملہ بر ہو کر ان کا خاتمہ کر دیتی اکیلی بھی میں آپ کے پاس نہ آنا چاہتی تھی اس لئے کہ اگر میں ایسا کرتی تو آپ یقین مجھ پر شک کرتے کہ میں بے آبرو اور بے عظمت ہو چکی ہوں اب یہ ایبا کے آدمی آپ کے قریب کھڑے ہیں آپ ان سے پروح سکتے ہیں کہ میں نے کسی اور کس طرح اپنی آبرو اور عظمت کی فاضد کی ہے کمار دیوی کی ان الفاظ میں عجیب سے حداز میں بھیم دو اس کی طرف دیکھتا رہا پھر کہنے لگا میری بیٹی اگر تو ان کے ساتھ نہ بھی لاتی ان سے گواہی نہ بھی دلاتی تب بھی مجھے تیرے بات پر اعتبار ہوتا تو میری ایسی بیٹی ہے جس پر میں آنکھ بند کر کی اعتبار کر سکتا ہوں بھیم دو کے خانوش ہونے پر کمار دیو پھر بول اٹھی پتا جی جس وقت ایبا مفرادی مقابلہ کر رہا تھا اس وقت میں یہاں پہنچی اور میرے دیکھتی ہی دیکھتے اس نے راج پتوں کے سردار کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور جو حالات میں نے بیان کیے وہ سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے پاس آنے کے بجائے مسلمانوں کے لشکر کے پڑا میں چلی گئی اور اب میں پڑاو سے اٹھ کر ہی آپ کے طرف آئی ہوں اس لئے کہ پڑا میں آپ اور رام دیو کی گرفتاری کے خبر پھیل چکی ہے یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی رکی پھر وہ پوچھنے لگی باتوں باتوں میں مجھے ماتب جی کا پوچھنا یاد ہی نہیں رہا میری گمشدگی پر وہ بڑی پریشان اور فکرمند ہو گئی ہوں گی کمار دیوی کین الفاظ کے جاہم میں رام دیو بھیم دیو دونوں پریشان اور فکرمند ہو گئی تھی پھر بھیم دیو کہنے لگا بیٹی تیری گمشدگی پر تو وہ دین رات روتی رہی اور تجھے یاد کرتی ہے اب تجھے دیکھ کر میں سمجھتا ہوں اس کی خوشی اس کی تمانیت کی کوئی انتہا نہ رہی گی پھر ابھی تو حالات نہ جانے کس کروک بیٹھتے ہیں یہ مسلمان ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آئیبا نے جو تمہاری مدد کی ہے اور تمہیں بیڑیوں کی چنگل سے نجات دلائی ہے تو یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا اب ہمارے ساتھ دیکھیں کیا سلوک کرتا ہے اس لئے کہ یہاں تک کہتے کہتے بھیم دو کرو جانا پڑے اس لئے کہ اس کی طرف ایک مسلح جوان آیا اور جس سالار کی نگرانی میں بھیم دو اور رام دو کو رکھا گیا تو اسے مخاطب کر کے انہوں جوان کہنے لگا راجہ بھیم دو اور اس کے بیٹے رام دو کو لے کر چلو انہیں قدب الدین عیبا کا رہبا نے بلایا ہے یہ الفاظ بھیم دو اور رام دو نے بھی سن لیے تھے دونوں اپنے جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے راج کماری بھی کھڑے ہوگئے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے چلے میں آپ دونوں کے ساتھ چلتی ہوں میں قدب الدین عیبا کا عیبا سے محمد سماجد کرلوں گی امید ہے کہ کوئی سخت قدم نہیں اٹھائے اس کے ساتھ ہی تینوں کچھ مسلح جوانوں کے نگرانی میں چل دئے تھوڑی دور جا کر انہوں نے دیکھا کہ قدب الدین اور عیبا ان کے کچھ مسالار بیٹے ہوئے تھے تینوں جب ان کے سامنے گئے تو راج کماری کمار دوی کو دیکھتے ہی عیبا کی چہرے پر بل پڑ گئے تھے آنکے قہر اور غزب برسا گئی تھی پھر اس سالار سے مخاطب ہوا جس کی نگرانی میں بھیم دو رام دو کو رکھا گیا تھا تمہیں صرف بھیم دو رام دو کو لانے کے لئے کہا گیا تھا یہ لڑکی کون ہیں جسے تم اپنے ساتھ لے کر آئے ہو عیبا کی ان الفاظ پر کمار دیو حیرت زدہ اور پیشان ہو کر رہ گئی تھی اس موقع پر قطب الدین اور دوسرے سالار حلکیل کی تبصر میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے جو سالار بھیم دو رام دو کو لے کر آیا تھا وہ انتہائی انکساری میں عیبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا عیبا یہ بھیم دو کی بیٹی راج کماری کمار دیوی ہے عیبا نے فیر پہلے جیسے غصے اور ناپسندی میں اس سالار کو مخاطب کیا کیا یہ بھی اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ جنگ کے دوران گرفتار ہی ہے اس سالار بچارہ پریشان اور کچھ منتشر سا ہو گیا پہلے کی نسبت زیادہ عجیزی سے کہنے لگا نہیں انکر یہ گرفتار تو نہیں ہوئی جس وقت ہم ان دونے باپ بیٹے کو گرفتار کر کے ایک جگہ رکھی ہوئے تھے تو یہ اپنے باپ اور بھائی سے ملے کے لئے آئی ہے عیبا نے کچھ سوچا پھر اس سالار کو مخاطب کر کے کہا قبل اس کے کہ ہم بھیم دو اور اس کے بیٹے رام دو اسے گفتگو کا آغاز کرے اس لڑکی کو یہاں سے ہٹا دو تو سالار حرکت میں آنے ہی وہ لگاتا ہے کہ اس محطے پر عیبا کو مخاطب کر کے راج کماری کو گول اٹھی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں عیبا نے مو دوسری طرف پھر لیا اور عجیب سی بے گانی میں کہنے لگا اور میں تم سے کچھ سننا نہیں چاہتا اس کے بعد عیبا نے اپنے سالار کے طرف دیکھا اور پہلے کی نظمت زیادہ غصے میں کہنے لگا تمہیں سنانے میں نے کہا اس لڑکی کو یہاں سے ہٹا دو تاکہ ہم اس کے باپ اور بھائی سے گفتگو کا آغاز کریں راج کماری عجیب سے کشم کشم میں مختلع ہو گئے اس میں اوٹو بر بھیمت اپنا مو اس کے کان کی قریب لے گیا اور اس کی نمت کرتے ہوئے کہنے لگا بیٹی زیدنا کرو تو وہ جو خیمہ قریب نظر آ رہا ہے اس کے اوٹ میں جا کر کھڑی ہو جاؤ بیٹی عبا کی سامنے نہ مائے سمجھ سکتا ہوں نہ تم سے نفرت کرتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہاں زیادہ دیر کھڑا رہنے سے اس کی نفرت اپنے اروج پر پہنچ جائے اور ہمارے متعلق کوئی بہتر فیصلہ کرنے کے بجائے یہ ہماری گردن کار دینے کا حکم دے دے بیم دے کے ان الفاظ پر کنارگویر کار گئی چپ چپ پیچھے ہٹی اور خیمی کے اوٹ میں جا کر کھڑی ہو گئی اس کے جانے کے بعد کو جو دیر خانوشی لئی فراجیب سے انداز میں آئیبا نے قدب الدین کی طرف دیکھا جس کے جوانے قدب الدین بیم دے کو مخاطب کرتے ہو کہہ رہا تھا بیم دے اس سے پہلے جو تیرے لشکر کے ہاتھوں ہمیں اور ہمارے سلطان کا پسپائی کا مو دیکھنا پڑا تھا تو تو بڑا خوش اور مطمئن تھا کہ تُو نے مسلمانوں کو شکست دے کر ہاں جانے پر مجبور کر دیا ہے لیکن ہم نے اسی وقت اٹھان لی تھی کہ تجھ سے اپنی شکست کا انتقام لیں گے اور دیکھ جو کچھ ہم نے ارادہ کیا تھا اسے ہم نے آج عملی صورت دے دی ہے اب تُو ہی بتا تیرے ساتھ کیا سلط کیا جائے گا قدب الدین عبق کی سیال پر بھیم دو عجیب سے کشمگش میں مقتلا ہو کر رہ گیا اس موقع پر رامدیو نے قدب الدین کی طرف دیکھا پھر بڑے عجیزی میں کہنے لگا اگر آپ اجازت دے تو میں کچھ کہوں میں راجہ کا بیٹا رامدیو ہوں قدب الدین نے غور سے اس کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہہ سکتے ہو رامدیو نے چند لمحے کے لئے بڑے غور سے عبا کی طرف دیکھا پھر قدب الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا مسلمانہ کے محترم امیر میں جانتا ہوں عبا کو ہمارے خلاف بڑے شکوے بڑے شکایتیں ہیں اس لئے کہ ہمارے یہاں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا تھا لیکن اس کے ساتھ جو سلوک ہوا اس میں میں شامل نے یہ حال نہیں تھا نہیں میرا باپ ایسا کرنا چاہتا تھا یہ عبا اور میری بہن کماردیو کا معاملہ تھا دونوں اپنے اپنے خیالات پر جنہ رہنے کی وجہ سے دوسرے سے تکرا گئے میں جانتا ہوں عبا سے ہم نے اچھا سلوک نہیں کیا لہٰذا ہم کسی بہتر سلوک کی توقع تو بھی نہیں رکھ سکتے اس کے باوجود یہاں تک کہتے کہتے راجہ دو کو رکھ جانا پڑا اس لئے کہ قدب الدین بول اٹھا ان حالات کو دیتے ہو میں تم باپ بیٹے کیا معاملہ عبا پر چھوڑتا ہو تم لوگوں نے ذاتی طور پر بھی عبا پر مظالم کیے ہیں لہٰذا تم لوگوں کے اس کردار کا فیصلہ تو عبا ہی کرے گا جہاں تک سلطنت کا معاملہ ہے تو گھیم دو جو کچھ میں کہنے لگا ہوں غور سے سننا گھیم دو اور رام دو دونوں باپ بیٹا بڑے غور سے قدب الدین کی طرف دیکھنے لگی تھی خیمے کے عور میں ایک کھڑی کماردوی نہ صرف ان کی طرف دیکھ رہی تھی بلکہ غور سے ان کی گفتگو بھی سن رہی تھی قدب الدین عباق نے بھیم دو کو مخاطب کر کے پھر کہنا شروع کیا بھیم دو اس سے پہلے بھی ایک بار ہم تم سے ٹکرا چکے ہیں اور تم ہمیں شکست دیئی تھی لیکن شکست دینے کے بعد ہم نے مزید تم سے کوئی تراؤز نہیں کیا ہم یہی جان کر لور گئے تھے کہ صرف پہلے جو ہمیں پسپائی ہوئی تھی اس کا ہم نے تم سے انتقام نہیں لیا لیکن ہمارے جانے کے بعد غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد تم پور امن رہتے اور ہمارے خلاف سر بھارنے کی کوشش نہ کرتے لیکن تم نے ہماقت کا ثبوت دیتے ہوئے راج پوتوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا شاید تم یہ خیال کرنے لگے تھے کہ جس لشکر میں راج پوت ہوں اس سے شکست نہیں دی جا سکتی اور میرے خیال میں آج ہم نے تمہارے اس وحام اور ذہن کو بھی توڑ دیا راج پوت تو ہمارے ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں جہاں کہیں بھی وہ جائیں گے ہم ان کا تاقب کریں گے انہیں کہیں ٹکنے اور قوت بڑھانے کی محلت نہیں دیں گے یہاں تک کہنے کے بعد کچھ بیدی نیبک رکا اگر تم راج پوتوں کا اپنے ساتھ ملا کر ہمارے خلاف لشکر کشی نہ کر دے تو ہم بھی خاموش رہتے اور تمہیں نہر والا پر حکومت کرنے دیتے لیکن اب تم نے خود حالات کو تبدیل کیا ہے ہم ان سے شکست کھانے کے بعد تم نے پھر اپنے آپ کو استوار کرنا شروع کیا اور ہم ٹھوک کر کے ہمارے مقابلے پر آیا لیکن ہماری بدقسمتی کے ہمارے ہاتھوں فیف تمہیں شکست اٹھانا پڑی بھیم دو میں نہیں جانتا کہ اہبہ تمہارے اور تمہارے بیٹے رام جو سے متعلق کیا فیصلہ کرتا ہے اس لئے کہ جب مئی میں تم دونوں کا فیصلہ اس کے سفرد کر چکا ہو تو تمہارا فیصلہ وہی کرے گا لیکن تمہاری سلطنت سے میرا متعلق میرا فیصلہ ہے کہ اب تم مزید نہر والا کی حکمران نہیں رہوں گے نہر والا ہم اپنے سلطنت میں شامل کر رہے ہیں اگر اس سلسلے میں تمہیں کوئی شک و شبہ ہو تو مئی تمہیں اور تمہارے بیٹے رام جو دونوں کو اجازت دیتا ہوں تو واپس نہر والا چلے جاؤ جو لشکر یہاں سے شکست اٹھانے کے بعد نہر والا میں داخل ہو چکا ہے پھر اس کی کمانڈری شروع کرو میں رہبہ فین لشکر کے ساتھ یہی پڑھاو رکھتے ہیں میں تم لوگوں کو یہ بھی اجازت دیتا ہوں کہ تم ان راجکتوں کو بھی واپس لے آؤ جو شکست اٹھا کر بھاگ گئے ہیں میں انہیں بھی نہر والا شہر کے اندر محسوس کر لو جب تک تم اس کار کی تکمیل نہیں کر لیتے اس وقت تک ہم اپنا پڑاوی ہی رکھیں گے شہر پر حملہ ور ہونے کی کوشش نہیں کریں گے اس بات کی میں تمہیں زمانے دیتا ہوں اور جب تم نہر والا میں اپنی پوری طاقت اور قوت کو جمع کرتے ہوئے لشکر کو استوار کر لیں گے تو ہمیں پیغام بھیجوانا تو میں اور عیبہ نہر والا پر حملہ ور ہوں گے اور خدا وند قدوس نے چاہا تو نہر والا کو بزور شمشیر فتح کر رکھے رہیں گے قدب الدین اے بک جب خاموش رہا تب کچھ دیر کے لئے بھیم دو کی گردن جھکی رہی اس موقع پر اس کا بیٹا رام دو بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا خیمہ کے آر میں کمار دیو انتہائی پریشان اور فکر مند کھڑی تھی چہرہ پیلا پڑا رہا تھا یہاں تک کہ بھیم دو نے قدب الدین کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا میں آپ لوگوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا آپ لوگ مجھے شکست دے چکے ہیں راج پلٹ میں آپ راج پاٹ میں آپ لوگوں کے حوالے کرتا ہوں ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنے بیو بچوں کو لے کر یہاں سے مکل جاؤں گا اور کہیں پر سکون جاگا جا کر زندگی کے باقے بھی نگزار ہوں گا میں جانتا ہوں اس وقت پرہ ہندوستان آپ کی گرفت میں ہے میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا آپ لوگوں کی نگاہوں میں ہوں گا اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ یہاں تک کہتے کہتے بھیندو رب جانا پڑا اس لئے کہ بھیندو تمہیں مہروابت چھوڑ کر جانے کی زورت نہیں ہے جس مہر میں تمہارا قیام ہے اپنے اہل خانہ سے تم اسی تیسر میں رہو گے شہر کے اندر جس قدر تمہارے اہم مذہب ہے انہیں اپنے طور پر عبادت کرنے مندیروں میں جانے کی جازت ہوگی ہاں ہمارے ہاتھوں شکست اٹانے کی بات تمہاری لشکے کا وہ حصہ جو شہر میں داخل ہو کر محصول ہو چکا ہے اسے شہر سے نکال دو کوئی بھی جنجو یا ہتیار بند شخص مہر والا میں نہ رہے گا اگر کوئی رہے گا تو موت کی گھاٹ اتار دیا جائے گا یہاں تک کہنے کے بعد قربوں دن عیبا کر رکا کو سوچا پھر دوبارہ بھیندو کو کہنے لگا بھیندو ابھی میں نے تمہارے ساتھ اپنی گفتگو ختم نہیں کی پہلے عیبا کا فسرہ سنتے ہیں کہ تم دونے باپ دیشن تعلق کیا فسرہ کرتا ہے اس کے بعد تمہارے ساتھ اپنی گفتگو مکمل کروں گا ساتھ ہی قربوں دن عیبا سازالیہ سے انداز میں عیبا کی طرف دیکھنے لگا اس موقع پر خیمی کے اور میں کھڑی کمار بھی عجیب سے پریشان فکر مندی اور درد دل کے ساتھ عیبا کی طرف دیکھ ہی جا رہی تھی بھیندو اور رامدو نے بھی ایک بار فکر بھرپور انداز میں عیبا کی طرف دیکھا اس موقع پر عیبا نے بھیندو اور رامدو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا میں سب سے پہلے اپنے بھائی قدب الدین کا شکر گزاروں کہ تم دونوں کا معاملہ میرے سفرد کیا یہ ان کی مہربانی ہے اور مجھ پر احسان ہے اس بھیندو اور رامدو میں جانتا ہوں جب تک راج مہل میں میرا قیام رہا تم دونوں کا سلوک میرے ساتھ برا نہیں تھا اگر برا ہوتا تو بھی تو یہاں اس موقع پر میں تم سے اپنا کوئی ذاتی انتقام لینے کا مجاز ہی نہیں میں نے تم دونوں کو معاف کیا بھیندو تمہاری راج کماری کماردوی نے میرے ساتھ جو سلوک کیا کوئی سکتا ہے اس کی نگاہوں میں میں اسی سلوک کا حق دار تھا بیڑھا میں نے اسے بھی معاف کر دیا خیمے کی پیچھے کماردوی نے جب یہ الفاظ سلوک اس کے چہرے پر گھریں مسکراہڑ تھی آنکھوں میں چلک پیدا ہو گئی تھی یہاں تک کہ ایبا کی آواز پھر اس کی سناس سے ٹکرائی بھیندو کی طرف دیکھتے ہو کہہ رہا تھا بھیندو اور رامدو میں نے تم دونوں باپ بیٹے کو معاف کر دیا اب جو آخری گفتگو کرنے ہیں میرے محترم ایبا کریں گے ایبا کی ان الفاظ پر خود و دیر مسکراہ بھیندو کو مخاطب کر کے کہنے لگا بھیندو اپنے بیدہ و بیٹی کو لے کر واپس شہر چلے جائے شہر میں جس قدر مسلح زوان ہے انہیں شہر سے نکال دو اور اگر وہ تمہارا حکم مان جائے تو بہتر اور اگر وہ تمہارا حکم مانے سے انکار کرے تو فیل تم دونوں بھار بھارتا ہمارے پر چلے آنا ہم میں احمد اور طاقت ہوئی تو ہم انہیں کلے سے نکال بھار کریں گے بھیندو ہم ارادہ کر چکے ہیں کہ اندر کوئی بھی ہتیار بن گیا مسلح زوان نہیں رہے گا سب کو شہر اور قلعہ خالق کرنا ہوگا کلے کے اندر ہم اپنے لشکر کا ایک حصہ رکھیں گے مہر والا میں اپنی طرف سے ایک حاکم مقابل کریں گے اس کے بعد مویہ اور عربہ اپنے لشکر کو لے کر یہاں سے واپس چلے جائیں گے بھیندو یا عربہ تمہیں معاف کر چکا ہے لیازہ میں تم سے کہتا ہوں کہ تم تیموں اپنے شہر چلے جاؤ اپنے شکست قردہ لشکریوں سے گفتہ ہو کرو جو وہ جواب دیتے ہیں اس سے مجھے انطالع کرو اس کے بعد میں کوئی کاروائی کروں گا بھیندو اور رامدو کی جان بچ گئی تھی لیازہ وہ اسی پر بہت خوشی اور تمامیت محسوس کر رہے تھے دونوں جانے کے لئے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے گئے جو دوران فیمی کے اور سے کمار گئے اپنے شہر برستی آواز میں کہنے لئے آپ نے میرے باپ بھائی اور مجھے معاف کر دیا اس لئے میں آپ کی مندر اوشک گزار ہوں ایبا نے کماردی کی طرف دیکھا نہیں اس کی اس حرکت پر کماردی اداس ہو گئی تھی زمین کی طرف دیکھتے ہوئے ایبا نے کماردی کی مخاطب کیا کماردی اپنے راج محل میں تم لوگوں نے جو مجھ سے سلوک کیا وہ میرا اور تم لوگوں کا ذاتی ماموہ تھا اور یہاں اپنی ذاتیات کو سامنے رکھتے ہوئے تم سے کوئی انتقام لینا چاہتا ہوں ایسا کرنے کا مجاز نہیں اب تم لوگ جا سکتے ہو اس موقع پر کماردی بیچاری کٹ کر رہ گئی تھی ایبا اس کی طرف دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہو رہا تھا زمین کی طرف دیکھ رہا تھا کماردی ابھی تک اس کے سامنے ہاتھ چورے کھڑی تھی یہاں تک کہ اس نے پھر ایبا مخاطب گیا ایبا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں ایبا نے پھر نیچے دیکھتے ہوئے جوہر دیا تم اپنے باپ بھائی کے ساتھ چلی جائے بس اب میرے ساتھ مزید وفتگو نہ کرنا اگر تم نہیں جاؤں گی تو میں خود یہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہوں ایبا کی ان الفاظ نے راج کماری کو اداس اور افسر دکھ کر دیا ایبا سے ہت کر وہ کتبودین کے پاس گئی اور دھمیل حجین اسے مخاطب کر گی کہنے لگی بھائی اگر آپ برانہ مانے تو علاہدگی میں میرے بات سنیں کتبودین اس موقع پر سوالیں اندازم ایبا کی طرف دیکھا ایبا نے مسکرا کہنے لگے اور آپ اگر وہ علاہدگی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ سن لیے کیا کہنا چاہتے ہیں اس میں کیا حرش ہے کتبودین مسکرا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اس موقع پر کماردین اپنے باپ بھیم دے اور اپنے بھائی رامدو کو بھی اپنے ساتھ آنے کو کہا اس طرح وہ تینوں اسی خیرمے کے پاس چلی گئے جس کے اوٹ میں تھوڑی گر پہلے کماردیوی کھڑی تھی پھر کماردیوی دھیمے اور رازدانہ انداز میں کہنے لگی امیر میری نگاہوں میں آپ میرے بڑے بھائی کے حیثیت رکھتے ہیں اور میں ایک بھین کے حیثیت سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں کماردیوی کچھ دیر خاموش رہی پھر کہنے لگی سب سے پہلے تو میں آپ اور آئیبا دونوں کو شکر گزار ہوں کہ ہمارے لشکر کو شکر دینے کے بعد آپ نے میرے باپ میرے بھائی کو معاف کر دیا اس کے علاوہ بھائی بات یہ ہے کہ پہلے واقعی میرے اور آئیبا کے رشمنی چل رہی تھی میں آپ سے کوئی بات چھپاؤں گی نہیں شروع میں جب اوج کے میدان میں آئیبا نے مجھ سے تیغزنی اور تیر اندازی کا مقابلہ جیتا تھا پھر وہاں سے ہماری راج مہر میں آکر مقیم ہوا تھا تو اس کے ساتھ رہتے ہوئے میں اس کی طرف مائل ہو گئی تھی اور اسے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی جب اس نہر والا سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس بھاگنے کی عمل کو میں نے اپنی آناب پر ایک ضرب جانا میں یہ خیال کرنے لگی تھی کہ میں ایبا سے اس قدر محبت کرتی ہوں اور محبت کا جواب وہ یوں دے رہا یہاں سے مجھ سے چھوڑ کر وہ بھاگ رہا ہے اس طرح ایبا کے بھاگنے سے میں نے یوں سمجھا کہ اس نے میری تحقیر کی ہے اگر میں اس سے جو محبت کرتی تھی اس کے تحت اندھی ہو کر اس کے خلاف انتقام پر اتر آئی اور اس سے برا سلوک کیا لیکن اس کے باوجود وہ بڑا باہمت اور جرورت مند ہے کسی نہ کسی طرح وہاں سے بھاگ گیا میں یہ بھی تسلم کرتی ہوں کہ اس کے بھاگنے کے بعد میں نے راج مندیر میں جا کر سوگند کھائی تھی کہ میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک اسے قتل نہیں کروں گی لیکن اب میں ہر چیز کو بھول چکی ہوں فراموش کر چکی ہوں میرے ساتھ کیا بھیتی ہے یہ آپ کو معلوم ہے میں اپنی بھائی اور باپ کو اس لئے یہاں سے آپ کے پاس لے کر آئی ہوں کہ میں آپ پر یہ انکشاف کروں کہ اہبا کی جن ساتھیوں نے مجھے سرسوتی کے جہنم سے نکالا ہے اور وہ مجھے یہاں لے کر آئے ہیں ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں ان کے اطوار ان کے کردار اور ان کے اخلاق سے جہاں متاثر ہوئی وہاں جب وہ جگہ جگہ رکھ کر نماز ادا کرتے ہیں تو ان کے اس عمل میں بھی مجھے متاثر کیا لہٰذا میں اب ہندو نہیں مسلمان ہو چکی ہوں آپ کے مسلم جوان مجھے لے کر آئے تھے انہی کے اندر انہی کی موجودگی میں میں نے اسلام قبول کیا تھا یہاں تک کہنے کے بعد راج کماری رکھی اس کے آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے بیچاری کچھ دیر ہونٹ کارتی رہی اس کی حالت دیکھتے ہو اس کا باپ بھیم دو اور بھائی رام دو بھی پریشان ہو گئے خطب الدین عبق نے ہاتھ آگے بڑھا کر بڑے پیار دے انداز میں اس کے سر پر تھپتپایا کہنے لگا میری بھائن کیا بات ہے تم رو کیوں دی ہو اگر تم اسلام قبول کر چکی ہو تو اس پر کیا تمہیں پچتایا ہے میں تو سمجھتا ہوں تمہیں خوش ہونا چاہیے خطب الدین کی الفاظ پر کماردی چوک سے پڑی سر پر بندے ہوئے عمال سے اس نے اپنے آنسو خوشکے اور کہنے لگی بھائی یہ بات نہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنی دل کی گہرائیوں سے عیبہ سے محبت کرنے لگی ہوں میں یہ بات اپنے بھائی اور باپ کی موجودگی میں کہہ رہی ہوں جس وقت وہ شروع شروع میں راز مہاری میں آیا تھا تو اس وقت جو مجھے اس سے محبت تھی اس سے کہیں زیادہ اب میں اسے چاہنے اور محبت کرنے لگی ہوں بھائی میں آپ سے یہ چاہتی ہوں کہ کسی نہ کسی طرح عیبہ کو مجھ سے رازی کر دے اگر آپ ایسا کریں گے تو میں ساری زندگی آپ کے احسان مند رہوں گی اپنے باپ اور بھائی کے سامنے تو یہ بھی کہتی ہوں کہ اگر عیبہ مجھے نہ ملا تو میں اپنی ذات پر خاتمہ کر لوں گی اور زندہ رہنا پسند نہیں کروں گی کمار دیوی جب خاموش ہی تو قطب الدین عیبہ کچھ دیر سوچتا رہا پھر اسے مقاطب کر کے کہنے لگا کمار دیوی فقط تمہارے متعلق جو عیبہ کے خیالات ہیں انہیں ایک دم تبدیل کرنا کوئی آسان کام ہے میرے بہن تمہیں شاید خبر نہ ہو کہ جتنا عرضت ہوں اور عیبہ ایک دوسرے سے جدا اور دور ہے اس درون عیبہ نے ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی اور اس سے محبت بھی کرنے لگا تھا وہ لڑکی بھی بے پناہ انداز میں اسے چاہتی تھی اور پل کے لیے بھی اسے اپنی نگاہوں سے اچھلنا ہونے دیتی تھی یہاں تک کہ وہ جنگوں کے دوران بھی اس کے پہلو بے پہلو رہ کر حصہ لیا کرتی تھی لیکن جس قبیلے سے وہ لڑکی تعلوب رکھتی تھی وہ قبیلے والے اپنی لڑکیوں کو بیچ دیتے تھے اور وہ لڑکی بھاگ کر عیبہ کے لشکل میں پناہ لینے پر مجبور ہوئی تھی وہ کسی کے ہاتھ بگنا نہیں چاہتی تھی اور نہ اپنی ذات اپنے عبرو کا سعودہ کرنا چاہتی تھی کچھ عرصہ وہ عیبہ کے ساتھ رہے اسی دوران وہ عیبہ کو پسند کرنے لگی دونوں نے شادی کر لی لیکن برا ہو حالات کا جو دشمن جو شخص اس لڑکی کو خریدنا چاہتا تھا وہ اسے پسند کر چکا تھا اور اس نے خفیہ طور پر اسے قتل کر دیا میری بھین میں سمجھتا ہوں وہ عیبہ کو تم سے جو شکایتیں اور شکویں اور گلیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ہی رفع ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہی تم کہی جا کر ایک دوسرے کو اپنا سکتے ہو ہاں اگر تم عیبہ کے زندگی کے ساتھی بننا چاہو تو مجھے بہت خوش ہوگی یہاں تک کہنے کے بعد قدبودین رکا پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا کہہ رہا تھا کمار دیوی یوں جانو تمہیں اور عیبہ کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لئے ایک ساعت یہ عمل وار وقت کی زود ہے اگر تم یہ خیال کرتے ہوں کہ یہاں قیام کے دوران میں عیبہ سے بات کروں کہ وہ تمہارے ساتھ راضی ہو جائے تو یہ نام ممکن ہے اگر ایک بڑے بھائی کی حیث سے وہ میرا کہاں مانتے ہوئے تم سے راضی ہو گیا تو وہ یوں کہہ دے گا کہ اس نے تمہیں معاف کر لیکن تمہاری طرف سے اس کا دل صاف نہیں ہوگا اور میں ایسا نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں جب تم دونے ایک دوسرے کی زندگی کے ساتھی بنو تم دونے کے دل صاف ہو اور ایک دوسرے کی ضرورت بن کر ایک دوسرے کے ساتھ رہو خطب الدین ایبک جب خاموش آتب کمار دیوی تھوڑی دیر تک گردن جھکا کر سوچتی رہے پھر کہنے لگی بھائی میں جانتی ہوں کہ فیل فور مجھ سے راضی نہیں ہوگا اس لئے کہ اس وقت تو وہ میری طرف دیکھنے کا روادار تک نہیں ہے جس وقت اس نے مجھ سے گفتگو کی میری طرف دیکھا ہی نہیں زمین کے طرف دیکھتے ہوئے وہ میرے ساتھ گفتگو کر رہا تھا میں چاہتا ہوں کہ جب یہاں کے انتظامات مکمل کرنے کے بعد آپ اپنے لشکر کو لے کر واپس جائیں تو مجھے بھی اپنے لشکر میں شامل کرنے اس لئے کہ میں آپ کے پڑاؤ کے میں قیام کر چکی ہوں اور میں نے دیکھا کہ وہاں پڑاؤ میں کافی عورتیں ہیں آپ کے لشکر میں انہوں کے ساتھ بھی میں رہ لیا کروں گی اس طرح آپ کے لشکر میں رہتے ہیں میں گاہے گاہے آئیبا کے سامنے آ کر اور کبھی اس کے خدمت کرتے ہوئے اس سے تبدیل کر کے اپنے قریب لانے کی کوشش کروں گی مجھے امید ہے کہ آپ میری ستجوی سے تھکرائیں گے نہیں یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی جب خاموشی تب قطب الدین پہلے جیسے ہم دردی میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا کمار دیوی میری بھائی جو بات تم نے کہی ہے اس پر عمل کرنا کوئی آسان ہے اس وقت تمہارا باپ اور تمہارا بھائی تمہارے پاس کھڑے ہیں پہلے ان دونوں سے پوچھو کہ یہ دونوں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت دیں گے اس میں اوکے پر کمار دیوی بیچاری سوال یا انداز میں کبھی اپنے باپ اور کبھی اپنے بھائی کی طرف دیکھنے لگی عجیب سی کارٹ کھانے والی خاموشی تھی جب کمار دیوی کے بھائی رام دیو نے توڑا تھا رام دیو نے پہلے اپنے باپ کی طرف دیکھا پھر قدب الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا امیر میں کمار دیوی کا بھائی ہوں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ شروع میں یہ عیبہ سے کس قدر شدت کے ساتھ محبت کرتی تھی اور یہ بھی جانتا ہوں کہ بعد میں کس قدر شدت سے اس سے نفرت بھی کرتی رہی میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ میری بھین سے کچھ گلتیاں ہوئی ہے اور ان گلتیاں ہی کی وجہ سے اس کے اور عیبہ کے درمیہ ہم بے تعلقی کی خلیج گہری ہو گئی بہرحال میری طرف سے اجازت ہے آپ کے رشکر میں قیام کر سکتے اس لئے کہ اگر عیبہ اسے اپنی زنگی کا ساتھی بنا لے تو میں سمجھے گا میری بہن کو اس کی منزل مل گئی جب میری بہن خوش ہو گئی تو خود میں بھی خوش ہوں گا رام دیو خاموش ہوا تو کمار دیوی اپنے بھائی باپ بھی ہم دیو کی طرف دیکھنے لگی وہ بیچارہ اس موطل پر بھوٹ کی طرح خاموش کھڑا تھا آخر کمار دیوی نے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا پیتا جی کیا آپ میرے اراجوں سے اتفاق نہیں کرتے حالانکہ میرا بھائی مان چکا ہے بین دو چونک پڑا ایک گہری نگاہ اپنی بیٹی پر ڈالی پھر کہنا لگا بیٹی یہ بات نہیں اپنے بھائی سے پوچھو جب تم ہم سے چلی گئی تھی بیٹی ایبا ایک اچھا انسان ہماری بدقسمت ہی کہ ہم نے اسے کھو دیا بیٹی تو اگر ایبا کو راضی کرنے امیر قدبدین ان کے لشکر میں شامل رہنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اتراز ہنے اگر تم ایبا کو حاصل کر سکو تو یوں جانو اس میں میری بھی خوشی اور تمانیت ہوگی لیکن سوچتا ہوں کہ اگر تم باہر ہی باہر لشکر میں رہتے ہوئے لوڑ جاؤں گی تو تمہاری ماں پر کیا بیٹے گی کہ ان الفاظ کے جوا میں کماردی کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ اس سے پہلے قدبدین بولٹا نہیں ایسا نہیں ہوگا آپ دونوں باپ بیٹا ابھی اور اسی وقت کماردی کے لئے کو نہر والا چلے جائیں کماردی پہلے اپنے ماتا سے ملے ہم اپنی لشکر کو لے کر آج ہی یہاں سے کوچھ تو نہیں کر رہے ابھی تو کئی ہفتوں تک ہمارا قیام ہوگا شہر کی انتظام کو ہم اپنے طور پر درست کریں گے کہ لے کے اندر اپنا ایک لشکر رکھیں گے یہاں اپنا ایک والی مقرر کریں گے اس کے بعد میں اور ایبا یہاں سے جائیں گے قدبدین کی ان الفاظ سے بھیم دیا اور رام دیا اور کماردی بھی تینوں مطمئن ہو گئے تھے پھر قدبدین ایبا کے کہنے پر وہ تینوں وہاں سے چلے گئے جب قدبدین ایبا وہاں سے ہٹ کر ایبا کے پاس آیا جو ابھی تک اسی جگہ بیٹا ہوا تھا جہاں قدبدین اسے چھوڑ کر گیا تھا قدبدین کے آنے پر ایبا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا پھر دونوں نے مل کر مہداری جنگ سے اپنا پڑھا اٹھا کر آگے بڑھے تاکہ نہر والا شہر کے قریب جا کر خیمازن ہو سکے راجہ دھنڈو جس کی اب کوئی حیثیت نہ رہی تھی وہ اپنے بیٹے رام دیو اور راج کماری کمار دیوی کے ساتھ جب نہر والا کی فصیل کی شمالی دروازے کے پاس آیا تو اس نے دیکھا شہر پناہ کا وہ دروازہ بند تھا فصیل کے اوپر برجوں کے اندر پہرہ دینے والوں نے راجہ کو دیکھ لیا لہٰذا انہوں نے دروازے کے محافظوں کا آواز دے کر دروازہ کھننے کے لئے کہا جس پر دروازہ کھل گیا تینوں شہر میں داخل ہوئے جو ہی بھیم دو اور رام دیو کے شہر میں داخل ہونے کے خبریں پھیل گئی بھیم دو کے وہ مسئلے جوان جو میدان جنگ سے شکست اٹھا کر شہر میں محصور ہوئے تھے وہ اس کی گرد جمع ہونا شروع ہو گئے وہ سب بدحواس اور پریشان ہو رہے تھے کہ اس موقع پر اپنے بیٹے رام دو اور کمار دیوی کے ساتھ بھیم دو شیروں پر کھڑا ہو گیا جن کے ذریعے فصیل کے اوپر چڑنا جاتا تھا پھر سب لوگوں کو مخاطب کرتے ہو بھیم دو بول اٹھا میں جانتا ہوں ہمیں شکست ہو چکی ہے مسلمان میدان جنگ سے اپنا پڑھا اٹھا کر شہر کے نزدیک آ کر خیمہ زن ہو رہے ہیں تم میں سے جو پھر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے بھیم دو کین الفاظ کے جو میں سب کو سامپ سنگیا تھا کسی نے ہاتھ کھڑا نہ کیا بھیم دو کچھ دیر تک سب کی طرف دیکھتا رہا پھر کسی قدر سکون کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا میجھے تمہارے فیصلے سے خوشی ہوئی ہے اگر تم میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کرتا تو یہ سمجھتا کہ اب اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے دیکھو مسلمانوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے مسلمان ہمیں شکست دے چکے ہیں اور تھوڑی دیر تک مسلمانوں کے سالار شہر میں داخل ہوں گے اور شہر کا نظم نسوک اپنے ہاتھ میں لے لیں گے شہر کے قیلے کے اندر وہ اپنا لشکر متعین کریں گے اور یہاں اپنا والی مقرر کرنے کے بعد لشکر کا بڑا حصہ واپس لے جائیں گے اس لئے کہ نہر والا کو مسلمانوں نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا ہے میرے ساتھوں اس سے پہلے تم میں ہماری بہت خدمات کی ہے مسلمان شہر میں داخل ہوتے وقت شہر کے اندر کسی کو بھی مسلح حالت میں دیکھنا پسند نہیں کریں گے اگر کوئی ایسا شخص نظر آیا تو وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے تمہارے بہتری کیلئے میں مشورہ دوں گا کہ ہتھیار کھول کر اپنی گھروں کے اندر دبک جاؤ اور پور سکن زندگی بسر کرو اور آئندہ کسی کے خلاف اٹھنے کی کوشش نہ کرنا اور اگر تم میں سے کوئی میرے ان باتوں سے اقتلال رکھتا ہے آنے والے دور میں مسلمانوں سے انتقام لینے کا ارادہ رکھتا ہے تو میں اسے مشورہ دوں گا تو وہ فیلحال اس شہر کو چھوڑ دیں اس لئے کہ اگر انتقام لینے کے ارادے کے ساتھ کوئی بھی شہر میں قیام کرے گا تو وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جائے گا جب کوئی بھی حرکت میں نہ آیا تو بھیم دو انہیں مخاطب کرتے ہوئے پھر کہہ رہا تھا اگر یہ معاملہ ہے تو پھر جاؤ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جاؤ اگر ایسا کروں گے تو اپنی جانوں کو محفوظ کر لوں گے اس لئے کہ تھوڑی دیر تک مسلمان شہر میں داخل ہوں گے اور ان کا لشکر شہر کا نظم و نسوک سنبھال لے گا راجہ بھیم دو کین الفاظ کے بعد لوگ وہاں سے چھٹنا شروع ہو گئے اور اپنے گھروں کو چلے گئے تھے کسی نے بھی شہر سے نکل جانے کا فیصلہ نہ کیا جب سب لوگ چلے گئے تب بھیم جو اپنے پہلوں میں کھڑے اپنے بیٹے رامدے کو مخاطب کر کے کہنے لگا رامدے میرے بیٹے پہلے میں اکیلہ راج محل میں جاتا ہوں تمہاری ماں کو تمہاری اور میری گرفتاری کی خبر پہنچ چکی ہوگی اور وہ بڑی غمزدہ اور دکھیا ہو رہی ہوگی اب اگر ہم تینوں کھٹے گئے وہ خوشی کے بجائے اس نے دو خوشن دیکھی رامدے نے اسے اتفاق کیا پھر بھیم دے اور راج محل کی طرف ہو لیا اس کی ہچکچیاں اور سسکیاں دروازے تک سنی جا سکتی تھی بھیم دے دروازے پر کھڑا ہو کر کچھ دیر اسے بغور دیکھتا رہا جب وہ آگے بڑا تو اس کے ہٹ پا کر راج کول ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے پاس آئی اور پھر کہنے لگی مجھے تو ایک خبر ملی تھی کہ ہماری لشکر کی شکست کے بعد آپ اور رامدے کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ اکیلے آئے ہیں رامدے کو کہاں ہے بھیم دے نے مسکراتے ہوئے راج کول کا شانت تپایا کہنے لگا پریشان ہونے کی زورت نہیں رامدے بلکل ٹھیک ہے اور وہ راج کول بیچ میں بولوٹھی بھیم دے کی بات کارتے ہو کرنے لگی پر میں پوچھتی وہ کہاں ہے راج کول چونکہ پور سکر اور مطمئن سی ہو گئی تھی لہٰذا اس کی خوشیوں میں اضافہ کرنے سے پہلے اسے باتوں میں ہو جاتے ہو بھیم دے کہنے لگا راج کول کیا تمہیں میرے ریاں ہونے اور سلامتی کے ساتھ ہمارے تمہارے پاس آنے کی خوشی نہیں ہے راج کول کے چہرے پر گھری مسکرات بکھر گئی کہنے لگی مجھے آپ کے آنے کی خوشی نہیں ہوگی تو پھر اور کس کی آنے کی خوشی ہوگی اس پر بھیم دے بول اٹھا اس خوشی کی علاوہ میں تمہیں ایک اور خوشی بھی دینا چاہتا ہوں رات کل مسکراتے کہنے لگی دوسری خوشی کی خبر آپ یہ سنانا چاہ رہے ہیں میرا بیٹا رام دے بھی آپ کے پیچھے پیچھے راج مہل میں آ رہا ہے گھر میں داخل ہو چکا ہے اگر رام دے کے آنے کو بھی خوشکبزی خیال کرتی ہوں تو فریوں جانو رام دے راج مہل میں جانو اس طرح تمہیں دو خوشیاں نصیب ہو گئی لیکن اگر ان خوشیوں کو دو سمجھتے ہیں تو فیر میں تمہیں ایک تسری خوشکبزی بھی سنانا پسند کروں گا رات کول کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوگئی کچھ سوچا پھر کہنے گی تیسری خوشی ملے کیا ہو سکتی ہے گھری تبصن میں بھیم دیو کہنے لگا تیسری خوشی تمہارے لگے کہ رام دیو راج کماری کمار دیوی دونوں بھائن بھائی راج مہل میں داخل ہو چکے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر تک تمہارے پاس پہنچ جائیں گے بھیم دیو کین الفاظ کے جواب میں راج کمار دیوی کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ این اسی لمحے اس کمبرے کے دروازے پر رام دیو اور راج کماری کمار دیوی دونوں بھائن بھائی مسکراتے ہوئے نمدار ہوئے انہیں دیکھتی ہے راج کول بھاگی آگے بڑی پہلے اس نے کمار دیوی کو اپنے ساتھ لپیٹ لیا اس کے موں کا ہر حصہ اس نے پشانی اس کے شانے اس کے ہاتھ اس کے بازو تک کچھ چمتی رہی پھر اپنے ساتھ لپتا کر کچھ دیر اسے پیار کہ اب بعد میں رام دیو کو بھی اپنے ساتھ لیا پھر دونوں کے ہاتھ تھام کر اس نے ان دونوں کو اس مسہری پر بھٹایا جہاں تھوڑی در پہلے بیٹھ کر رو رہی تھی بھیم دیو بھی ان کے پاس بیٹھ گیا پھر کمار دیوی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور راج کول کو مخاطب کر کے کہنے لگی ماتا میں لگاتار سفر کرتے ہوئے تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی لیکن آپ سے ملنے کی بعد تو میری سارے تھکاور جاتی رہی ذرا میں موہا دھولوں پھر آپ کے پاس بیٹھتی ہوں میں کہاں رہی تین حالات سے ساری تفصیل پتاجی آپ کو بتانتے ہیں اتنی دیر تک میں بھی لوڈ آتی ہوں راج کول مو سے کچھ نہ بولی اس نے اس بات میں گردن ہلائی تب کمار دیو اس کمرے سے نکل کر اپنی خوابگاہ کی طرف گئی تھوڑی دیر تب خوابگاہ کی بیچ میں کھڑی ہو کر اپنی خوابگاہ کی ہر چیز کا جائزہ لیتی رہی پھر تحارت کھانے میں گئی اور وہاں موہا دھونے لگی تھی دوسری طرف راج کول کے پوچھنے پر بھیم دیو نے کمار دیوی کو دیوداس اور سنگرام کے اغواہ کرنے وہاں قیدی کی حصے سے زنگی پسر کرنے اس کے بعد آئیبہ کی وجہ سے وہاں سے رہائی ملنے کی تفصیل پہلے بتائی اس کے بعد بھیم دیو نے اپنے اور اپنے بیٹے رام دیو کی گرفتاری اور اس کے بعد رہائی کے سارے حالات تفصیل کے ساتھ راج کول سے کہہ دیئے تھے اس سارے حالات سن کر راج کول تھوڑی دیر تک گم سم بیٹی رہی کچھ سوچتی رہی فٹ سر کچھ جھٹکا آیا اور بھیم دی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی جہنم میں گیا یہ راج پاٹ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں میں سمجھتی ہوں ہم چاروں زندہ اور سلامت ہیں بس اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے میں خیال کرتے ہوں یہ جو مسلمان انہوں نے ہمیں اپنے راج محل میں پہلے کی طرح رہائش رکھنے کی جازت دی گئی ہے تو یہ ہم ان کا ہم پر بڑا حسان ہے ورنہ ہمارے الاشکر کو شکست دینے کے بعد وہ ہمارے سارے الاشکریوں کے ساتھ ہمارے سارے خاندار کا بھی ختمہ کر سکتے تھے یہاں تک کہنے کے بعد کچھ دیر خاموش رہے پھر بھیم دیو نے راج کول کو اس ساری گفتگو سے بھی آگاہ کر دیا تھا جو ختم الدین عیبق کو علیہنگی میں لے جا کر کمار دیوی نہیں کی تھی اس ساری تفصیل سننے کے بعد راج کول بڑی دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبی رہی اس کے حالت دیکھتے ہوئے بھیم دیو اور رام دی دونوں باپ پیٹے کچھ دیر تک تو بڑے غورچ اس کی طرف دیکھتے رہے آخر کر بھیم دیو نے راج کول کو مخاطب کیا کیا تم کمار دیوی کی ان ارادوں سے اتفاق نہیں کرتی بھیم دیو کی ان الفاظ کے جواب میں راج کول نے ایسا ردی عمل کا اظہار کیا جیسے وہ چونک پڑی ہو ایک گہری نگاہ اس نے بھیم دیو پر ڈالی پھر کہنے لگی مجھے کمار دیوی کی ارادوں سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے وہ آئیبہ کو پسند کرتی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس لئے کہ وہ پہلے بھی آئیبہ سے ٹوٹ کر پیار کر چکی ہے لیکن دونوں میں غلط فہمیاں کی بنا پر نفرت اور بیگانگی کی خلیج حیل ہو گئی ہے اب اگر حالات کی چکی میں پیسنے کی بات کمار دیوی پھر ایبہ کی طرف راغب ہوئی ہے رجوع کر چکی ہے مجھے اس کے اور ان ارادوں سے تو خوشے ہے اب یہاں راج محل کے زنگی میں بھی کوئی کشش نہیں رہ گئی وہ اب اپنا گھر آباد کر لے تو اسی میں ہمارے سکون ہے لیکن ساتھ ہی مجھے اپنے سامنے دو طرح کے خدشات بھی دکھائی دیتے ہیں بھیمدیوں نے چونک کر پوچھ لیا کیسے خدشات رات کروڑ نے کوئی سوچا پھر کہنے لگی پہلے تو خدشات کم اور ناسودگی زیادہ کہا جا سکتا ہے اس لئے اگر میری بیٹی ارادہ کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کے لشکر میں منتقل ہو جائے گی تو میرے لئے اس میں کوئی قباحت تو نہیں ناسودگی یہ ہے کہ میری بیٹی اتنا ارزا مجھ سے جدا رہی اور اب صرف چند دیر میرے پاس رہنے کے بعد پھر مجھ سے دور ہو جائے گی دوسرا خدشات جو میرے لئے روح کا عذاب بن سکتا ہے وہ یہ کہ کماردیوی اگر مسلمانوں کے لشکر میں رہتے ہیں وہ اہبا کو اپنی طرف مائل کرتی ہے اس سے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی دل میں اپنی پہلے محبت بحال کرنے کی جدوجہت کرتی ہے اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر میرے لئے خوشیہ ہیں خوشیہ ہیں اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئی تو آپ یہ سوچی ہے کہ کیا اس کی ناکامی ہمارے لئے اندیشے یہ اندیشے لے کر آئے گی اگر اہبا اس سے راضی نہیں ہوتا اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے پر تیار نہیں ہوتا تو وہ پھر اہبا سے علاہدہ رہتے ہوئے کیسے لشکر میں دین گزارے گی راج کوال جب خاموشی تک بھیم دے و پھر بول اٹھا راج کوال جن خششات کا تم نے اظہار کیا راج ملک کے طرف آتے ہوئے انہیں خششات کا اظہار کمار دیوی سے کیا تھا لیکن کمار دیوی نے ان خششات کو جھٹلا دیا تھا اس کا خینا تھا کہ میں لشکر میں شامل ہو کر بھیم دے اپنی بات مکامان نہ کر سکے اس لئے کہ بیچ میں راج کوال بول اٹھی اور وہ مسلمان کے لشکر میں رہے گی کیسے اتنے مردوں کی بیچ میں اکیلے لڑکی کیسے گزر بسر کرے گی بھیم دے کے لگوں پر مسکرہ ہٹائی کہنے لگ مسلمانوں کے لشکر میں کمار دیوی اکیلے نہیں ہوگی مسلمانوں کے عورتیں بھی لشکر میں شامل ہے اور کمار دیوی ان سے مل بھی چکی ہے راج کوال تم نے میری بات بیس میں کار دی ہے میں کہہ رہا تھا کہ جن خششات کا اظہار تم نے کیا ہے ایسے خششات میں انہیں بھی کمار دیوی کے سامنے کیے تھے اس کا جواب کمار دیوی نے مجھے یہ دیا تھا کہ پہلے تو وہ اپنے طور پر لشکر میں رہتے ہوئے ایبا کو راضی کرنے اور اس سے صلاح کرنے کے کوشش کرے گی کمار دیوی کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو وہ پھر ایبا سے شادی کر لی گی اور پھر اس کی بیوی کے حصے سے اس کے ساتھ رہے گی اس موقع پر میں نے اپنی بیٹی سے یہ بھی سوال کہتا ہے کہ اگر وہ ایبا کو رضامت نہ کر سکی تو اس کی دل میں اپنی پرانی محبت کو نہ جاگا سکی تو پھر کیا کرے گی تب بھی کمار دیوی نے ہار نہیں مانی اس کا کہنا تھا کہ اگر اس کی ساری زندگی بھی اس کوشش میں لگ گئی تب بھی وہ اس کوشش کو جاری رکھے گی بھیم دیوی کی گفتگو کے جواب میں راج کل کچھ نہ کہنا چاہتی تھی کہ بھیم دیو ایک بار پھر اسے مخاطب کرتے ہو بول اٹھا ویسے تم اس کی ماں ہو جو باتیں وہ تمہارے سامنے کہہ سکتی ہے ہم سے نہیں کہہ سکتی ایک بار تم بھی اس موضوع پر اس سے گفتگو کر لو تاکہ تمہارا من بھی اس کی طرف اس سے مطمئن ہو جائے ایک بار تم بھی اس سے گفتگو کر لو تاکہ تمہارا دل بھی مطمئن ہو جائے میں اور رامدو اتنی دیر تک مسلمانوں کے امیر خطبوتین کی طرف جاتے ہیں ان سے بتاتے ہیں کہ وہ جب چاہے شہر میں داخل ہو جائے کوئی ان کی خلاف ہتیار نہیں اٹھائے گا راج کل تمہاری طرف آنے سے پہلے شہر میں شکست کردہ جو لشکری تھے انہیں سمجھا دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں چلے جائے اگر ان میں سے کسی نے ہتیار اٹھانے کی کوشش کی تو مسلمان اسے زندہ نہیں چھوڑے گئے اس بنا پر ہم دونوں باپ بیٹا ایک بار پھر قطبوتین ایبک کے پاس جا رہے ہیں اسے اطلاع دیتے ہیں کہ شہر کے اندر بلکل سکون ہے لوگ اطلاع اور فرما ورداری پر آمدہ ہے وہ جب چاہے شہر میں داخل ہو کر شہر کا نظم ونسوک سمال سکتے ہیں جاتے جاتے شہر پناہ کے دروازے کے کچھ محافظوں کو بھیجوں گا کہ وہ نہر والا کلے کے سارے دروازے بھی کھول دے اس کے ساتھیں بھید دے اور رام دے دونوں اپنے باپ بیٹا اٹھ کھڑے ہوئے اور راج محل کے اس کمرے سے نکل گئے ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد اس کمرے میں کمار دیوی داخل ہوئی اندر آتے ہی اس نے کس قدر پریشانی سے راج کول کو مخاطب کر کے پوچھا ماتا یہ پتا جو اور بھائی کدھر چلے گئے راج کول نے اس مسحری پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے اپنے قریب بیٹھ کر بیٹھنے کے لئے کا ساتھ ہی وہ بولوٹی بیٹی وہ دونوں باپ بیٹا مسلمانوں کے لشکر میں گئے ہیں اور قدب الدین کو اطلاع کرنا چاہتے ہیں کہ شہر کے اندر کوئی ایسا مسلح جوان نہیں ہے جو دنگا فساد کھڑا کرے لہذا وہ جب چاہے شہر میں داخل ہو کر شہر کو سمال سکتے ہیں اس جوان پر کمار دیو کچھ اداس سے ہو گئے آگے بڑھ کر وہ اپنی ماتا راج کول کو پہلوں میں بیٹھ گئے کہنے لگے انہیں مجھے بتا کر جانا چاہیے تمہیں بھی اس موقع پر ان کے ساتھ جا دی کمار دیو کی ان الفاظ کا راج کول نے کوئی جواب نہ دیا وہ سوچتی رہے پھر تیز نگاہوں سے کمار دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کرنے لگے بیٹا تمہارے پتا جی نے تمہارے متعلق مجھے ساری تفصیل بتا دی وہ کہہ رہے تھے کہ تم یہاں سے نکل کر مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گی اور عیبہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گی راج کول جب خاموشی تب ہلکیل کے مسکراد میں کمار دیوی کرنے لگے ماتا جی آپ نے درست سنا ہے ماتا عیبہ کے ساتھ ہم نے ماضی میں بڑی زیادتیں کی ہے ہم اسے راکش اپرادی دوشی اور بانگرول خیال کرتے رہے باتوں باتوں میں اس کا کٹا اور مزاگ بھی ہم نے اڑایا اور ملازموں کے کمرے میں زنجیر پہنا کر بند کر دیا تھا یہ اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی تھی ماتا وہ برا مانوس نہیں ہے بلکل نردوش ہے یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب اندیشیوں کا اظہار کرتے ہو راج کول کہنے لگی پر بیٹا تم اس کے ساتھ کیسے رہوں گی اس سے تو تم نفرت کرنے لگی تھی اس کے علاوہ راج کول اپنی بات مکمل نہ کر سکے اس لئے کے بیچ میں کمار دیوی بولٹی ماتا نفرت کرتی تھی یہ ماضی بہید کی بات ہے اب ایبا میرے لا شعور کی آئینوں میں میری جسم کے سائے میں میری محبت ہے ماتا جس وقت میں یہاں رہا کرتا تھا میں نو عمر تھی اور کچھ عمر کی دھن میں میں نے کئی غلط فیصلے کیے تھے میں نے دو گھڑی کو اپنی چاہت سانس بھر کر راحت کے قدرت نے اپنے روائے سے ایبا کے لئے چاندنی کی بارش لوگ کی لیپیٹوں میں تبدیل کرتی رہی یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی جب رکھی تب اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے راج کول کہنے لگی پر بیٹا تم نے راج مندی میں جا کر سوگند کھائی تھی اس وقت تو تم شادی نہیں کروں گی جب تک تم ایبا کو قتل نہیں کروں گی تو اب تمہاری حالت کی مجھ سے سمجھ نہیں آ رہے کہیں اس سے شادی کر کے اس کے قریب جا کر اسے نقصان تو نہیں پہنچانا چاہتی اگر بیٹا تمہاری ارادی یہ ہے تو پھر مسلمانوں کے لشکر میں رہنے سے باز رہو اگر تم اس کو نقصان پہنچاؤں گی تو یاد ہے تو مسلمانوں کے لشکر سے زندہ نہیں بچ کر نکل سکو جی راج کول کی اس گفتگو کے جواب میں کمار دیوی سنجیدہ ہو گئی کہنے لگے ماتا آپ کس قسم کی گفتگو کر رہی ہیں ایبا تو آپ میرے لے پوزہ کے پھولوں پریت رنگ نوٹیوں چندن کے پودے تلسی کی تہنیز سے بھی زیادہ حمد رکھتا ہے اس کے بغیر تو میرا جیون ہی اب ادھورہ ہے اس کے بغیر میرے لے راتیں چاند سے خالی آئینے بے اکس رہ جائیں گے ماتا کیا میں آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ لگا لوں کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں ایبا کے قریب جاؤں اسے معافی مانگو اسے منانا رازی کروں اگر آپ نہیں چاہتی تو میں آپ کا کہاں ٹال لوں گی نہیں آپ کے پاس رک جاؤں گی اور ایک بات تیادر کے ایسے حالت میں یہاں اس راج امحل کے اندر جو لوگ مروک میں پاپ کی موجوں کے اندھیروں ان کی طرح ہے زندگی میں بھی ان کی کی طرح بسر کروں گی ماتا ایبا سے میری محبت اب لا محدود ہو چکی ہے یہاں تک کہنے کے بعد راج قول کو رک جانا پڑا اس لئے کہ اس کی بات کو کارتے ہوئے مسکراتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی ماتا بے فکر رہے میں راج کماری کے دور کو بھول چکی ہو اب میں راج کماری بھی نہیں ہوں اس لئے کہ شہر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو چکا ہے اب نہ پرانی ہے نہ پتاجی راج رام دو راج کمار ہے اب ہم نہر والا میں عام لوگ ان کی طرح ہیں اس ایبا اور قطب الدین کی بڑی مہربانی کی انہوں نے ہماری پتاجے اور بھائی کو چھوڑ دیا ہمیں راج مہم میں رہنے کی اجازت دے دی ماتا مسلمانوں کے لشکر میں رہ کر یہ جانیے کہ میں وہاں ایبا کی داسی کے حصے سے رہوں گی اگر وہ مجھ سے راضی ہو گیا تو یاد رکھیں اس کی آسائش اور اس کے ہر خوشی کا خیال رکھوں گی اس کے سارے کام ایک داسی بن کر کروں گی بے فکر رہی ہے کمار دوی کی اس گفتگو سے راج کول مطمئن ہو گئی تھی اس لئے کہ مسکرا رہی تھی پھر اپنی جگہ پر اٹھی کمار دوی کے ہاتھ اس نے تھاما پھر کہنے لگی میرے ساتھ آؤ تم بھوک محسوس کر رہی ہو میں پہلے تمہیں کھانا کھلاتی ہوں اس کے بعد پھر آ کر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں کمار دوی اٹھ کھڑی ہوئی پھر اپنی ماتا کے ساتھ اس کمرے سے نکل گئی دوسری طرف بھیم دے اور رام دے دونوں باپ بیٹا مسلمانوں کے لشکر میں گئے وہاں انہوں نے قطب الدین اور عیبا کو شہر کے حالہ سے آگاہ کیا اس پر قطب الدین عیبا اور عیبا نے اپنے لشکر کا آدھا اس ساتھ پڑھائی میں رکھا آرادے لشکر کو لے کر وہ شہر میں داخل ہوئے شہر میں بلکل سکون اور خاموشی تھی سب سے پہلے شہر کی قیلے پر قبضہ کیا گیا شہر کا نظم و نسوک اپنی طور پر انہوں نے استوار کیا شہر کے اندر ایک حکیم اور ایک قیلے دار مقرر کیا چند روز مزید دونوں نے نہر والا میں قیام کے اس کے بعد اپنے لشکر کو لے کر وہ نہر والا سے شمال کی طرف روانہ ہوئی راج کماری کمار دویو بھی ان کے لشکر میں شامل ہو چکی تھی